ناظرین فوبز کی بلینئر لسٹ یعنی عرب پتیوں کی فہرست کے مطابق ٹکنالوجی کمپنی ایمیزون کے موجد جیف بیزوس اس وقت دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں فوبز کے اندازے کے مطابق ان کے احساسوں کی مالیت 131 عرب ڈالر سے زائد ہو گئی ہے لیکن جیف بیزوس تاریخ کے سب سے امیر ترین انسان نہیں ہے جب ہم دنیا کے امیر ترین افراد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایلن مسک، برنارڈ آرنلڈ، جیف بیزوس اور بل گیٹس جیسے نام ذہن میں اُبھرتے ہیں یقیناً یہ نام موجودہ اہد کے امیر ترین افراد ہے اور ان کی دولت میں مسلسل کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تاریخ کا بغور مطالعہ کرنے پر ایسے لوگوں کا پتہ بھی چلتا ہے جو دور جدید کے عرب پتیوں سے کہیں زیادہ اساساجات کے مالک رہے ہیں مثال کے طور پر لیبیا کے مرہوم صدر محمد قضافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے اساسیں عالمی طور پر منجمد کر دیے گئے تھے جن کی مالیت دو سو بلین ڈالرز بنتی ہے اسی طرح رومن سلطنت کے مارکس کراسز کے اساسوں کی مالیت آج کے حساب کے مطابق دو سو ایک بلین ڈالر بنتی ہے لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے بلین ڈالرز کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلم حکمران کا نام بھی ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ ادوار کے اشخاص سے کئی گناہ زیادہ بتایا جاتا ہے یعنی ایسا شخص جس کی دولت کا مقابلہ اب تک کوئی نہیں کر سکا دوستوں ہسٹورینز کے مطابق دنیا کی تاریخ کا امیر ترین فرد مغربی افریقی ملک مالی پر حکومت کرنے والا ایک بادشاہ تھا ایک مسلمان بادشاہ جس نے اپنے ایک سفر میں ایک سو پچیس ٹن سونا خیرات کر دیا اور تاریخ میں یہ سفر آج بھی مہنگا ترین سفر کہلاتا ہے یہ بادشاہ کون تھا اور آج اس کی دولت کا تخمینہ کتنا لگایا جاتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دولت اور طاقت عام طور پر موجودہ حکمرانوں تک محدود سمجھی جاتی ہے لیکن تاریخ بعض ایسی شخصیتوں کی کہانیاں بھی سمال کر رکھتی ہے جن کی خوش قسمتی ہمارے موجودہ دور کے تصورات سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے ایک ایسی ہی شخصیت مانسا موسا تھی جو چودویں صدی میں مالی سلطنت کے شہنشاہ تھے ان کے دور حکومت میں مالی سلطنت پھیلی ہوئی تھی اور اس میں مغربی افریقہ کے ساحلی علاقے شامل تھے جو اس وقت دنیا کی معیشت کے لیے اہم تھے یہ اہمیت ان تجارتی راستوں کی بطولت تھی جو اس علاقے سے گزرتے تھے مانسا کا مطلب سلطان یا بادشاہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش بارہ سو اسی کے قریب ہوئی تھی وہ تیرہ سو بارہ میں اپنے بھائی ابو بکر کی جانب سے تخت چھوڑے جانے پر بادشاہ بنے مانسا موسا کے بھائی بہرہ اوقیانوس کے سفر پر نکلے تھے اور تاریخ دانوں کے مطابق اپنے ساتھ دو ہزار بحری جہازوں کو لے کر گئے تھے لیکن پھر ان کی واپسی کبھی نہیں ہوئی اس طرح مانسا موسا مغربی افریقی سلطنت کے نویں سلطان بنے اور جب وہ تخت نشین ہوئے تو اس وقت بھی وہ بہت امیر تھے تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے میں یہ سلطنت سب سے زیادہ مقدار میں سونا نکال رہی تھی اور دنیا کی مجموعی سپلائی کا پچاس فیصد سے زیادہ حصہ اس کی ملکیت تھا مانسا موسا کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس سلطنت نے تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا جبکہ تجارت پر بھی بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی اس وقت سلطنت مالی مادنیات کے خزانوں جن میں گرینائٹ، یورینیم، فاسفورس، چونہ، نمک اور سونے سے مالا مال تھی بالخصوص سونے کے زخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چودویں صدی کے آوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کی نصف کی مالک تھی ان کے اہد میں یہ سلطنت تین ہزار کلومیٹر رقبے پر پھیل چکی تھی جس میں ٹمبکٹو سمیت چوبیس شہر موجود تھے اور انہیں کبھی کسی جنگ میں شکست کا سامنا نہیں ہوا یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اروج پر تھی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مانسا موسا کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج کے موریتانیا سینگال گیمبیا گینو برکنا فاسو مالی نائجر چارڈ اور نائجیریا وغیرہ کے علاقے اس زمانے میں مانسا موسا کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور اس زمانے میں ٹمبکٹو دنیا کے سب سے بڑے سہارا سہارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا ٹمبکٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والی سونے کی ساری تجارت تھی اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا مانسا موسا ایک درویش صفیت نیک اور سخی حکمران کی شہرت رکھتا ہے آج کل زیادہ تر دولت مندوں کے لیے عوام میں کوئی بہت مصبت تاثرات نہیں پائے جاتے سب لوگوں کا خیال نورملی یہی ہوتا ہے کہ ان کی دولت کسی نہ کسی غیر قانونی پیشے سے یقیناً وابستہ ہوگی اگرچہ ہم ایسا کچھ نہیں سمجھتے لیکن مانسا موسا ہمیشہ سے ایک درویش صفیت نیک اور سخی حکمران کے طور پر شہرت رکھتے ہیں ان کے عدل و انصاف کے متعدد قصے تاریخ میں درج ہیں مانسا موسا کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن تیرہ سو چوبیس میں ان کا منفرد سفر حج تھا مورخین لکھتے ہیں کہ مانسا موسا کی صرف حج کی تیاری کو ہی لگ بھگ ایک سال سے زیادہ کا عرصہ لگا سونے کی تاروں سے مرسہ شاہی خیمے بنائے گئے اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا موسا کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا مانسا موسا کو سب سے زیادہ شہرت اس سفر حج کی وجہ سے ملی یہ سفر اس قدر پر شکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے مانسا موسا کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک ان کے نام کے چرچے ہونے لگے اور لوگ ان کے قافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے لوگوں نے دیکھا کہ مانسا موسا کے قافلے کے ہمراہ ساٹھ ہزار افراد تھے جن میں سے بارہ ہزار اس کے غلام اور پیروکار تھے جنہوں نے چار چار پونٹ سونہ اٹھا رکھا تھا بقول ابن قلدون مانسا موسا کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار نہ ہو سکتا تھا مانسا موسا جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھی اسی طرح مانسا موسا کے آگے پانچ سو افراد کا دستہ تھا جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک ایک چھڑی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں اسی اونٹوں کا ایک کاروانگ بھی شامل تھا جس کے ہر اونٹ پر ایک سو چھتیس کلو سونا لدہ ہوا تھا دراصل اس وقت میں سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی اور ان سب کا مالک مانسا موسا تھا ایک اندازے کے مطابق مانسا موسا نے ایک سو پچھس ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا تھا اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غربہ کی مدد کرتا ہر جمعہ کو وہاں ایک مسجد تعمیر کراتا اور وہاں کے حکمران اور حاکم اور تاجروں کو بلاتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا کہتے ہیں کہ قاہرہ کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا مانسا موسا اپنے ساتھ سفر میں لائیا تھا مانسا موسا اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا مصر کے منگلوک سلطان اور ان نصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے ابن خلدون کہتے ہیں کہ ان نصر محمد جیسا بادشاہ مانسا موسا کے جاہو جلال اور دولت کو دیکھ کر حیران رہ گیا اس سفر کے دوران اس نے اس کسرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہیں اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی مانسا موسا اس قدر فراغدل اور سخی اور شاخرچ تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے اتیاد دیئے کہ علاقے میں افراد زر کی کیفیت پیدا ہو گئی مانسا موسا جب مناسے کے حج سے واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے ہیں اس کو مشورہ دیا گیا کہ لوگوں سے سونا واپس لے کر ان کو رقوم ادا کر دی جائیں چنانچہ باہم مشورے سے مانسا موسا نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ انہیں دو گنا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا اور لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتری کی جانب جانا شروع ہو گئی مانسا موسا کے سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور پیازی کے چرچے چاروں طرف پھیل گئے چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے پاس واقعی اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے چہار سو ہیں جوک در جوک آنے لگے جب مانسا موسا کے مال و دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام کیٹلون کی ایٹلس میں شامل کر لیا گیا معروف منی میکزین میں یونیورسٹی آف میشیگن کے ہسٹری کے پروفیسر روڈالف ویر کے بقول یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لینے کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اگرچہ مانسا موسا کی دولت کا آج کے دور میں تقنینا لگانا مشکل ہے تاہم پھر بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی دولت آج کے چار سو اسی بلین ڈالرز سے بھی شاید زیادہ تھی مانسا موسا کی کہانی ہمیں دولت کی فانی نویت اور قیادت کے دیر پہ اثرات کی یاد دلاتی ہے جو ثقافتی اور تعلیمی سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں مالی کے سلطان نے ہمیں مادی دولت کے ذمہ دارانہ استعمال کا ایک تاریخی سبق دیا مانسا موسا صرف اپنی بے مثال دولت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنے ویجن کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں جس نے ان کی سلطنت کو خوشحالی کی راہ پر ڈال دیا جیسے ساحل کی ریت آج بھی ان کے سونے سے لدے قافلوں کی داستانیں سناتی ہے مانسا موسا کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ حقیقی دولت وہ میراس ہوتی ہے جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں یہ کہانی صدیوں سے ہمارے دلوں میں گونج رہی ہے ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم اپنے وقت کی حدود سے آگے سوچیں اور ان اقدار کو سمجھیں جو پائیدار دولت اور خوشحالی کی بنیاد ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں